موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چھنار قسط نمبر چودہ مگر ہم ناکام رہے اپنے مشن میں نہیں اپنی حکمت عملی میں سکندر نے تقریر کرتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیئے اس کے سامنے مسلم متحدہ محاذ کے سرکردہ لیڈر موجود تھے اور اسی خصوصی دعوت پر محاذ کے اس اہم ترین اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی سکندر کا تعلق کسی جماعت یا تنظیم سے نہ تھا اس کے باوجود اس کی بات وزن رکھتی تھی اور مسلح جدوجہد شروع کرنے والا ہر گروپ اس کا احترام کرتا تھا محاذ کے اسی جلاس میں یہی مسئلہ درپیش تھا کہ کٹ پتلی اسمبلی میں اس کے عراقین کی کیا حکمت عملی اختیار کرے سکندر کہہ چکا تھا کہ محاذ نے جیس حکمت عملی کے تحت مارچ سن ستاسی کے انتخابات میں حصہ لیا تھا وہ ناکام رہی آپ کا پروگرام یہ تھا کہ آپ مقبولیت کی لہر پر سوار ہو کر اسمبلی میں اکثریت حاصل کریں گے اور کشمیر کے بھارے سے جبری الہاق کی تنصیق کی قرادات منظور کرا لیں گے لیکن ہوا کیا سکندر کا لہجہ بہت مؤثر تھا اس کو سننے والے بیشتر افراد اور بزرگ سر ہلا کر اس کی تائید کر رہے تھے ہوا یہ کہ ان انتخابات میں زبردست انتخابی مہم کے باوجود آپ اکثریت حاصل نہ کر سکے یہ بات جدا ہے کہ آپ کو ناکام بنانے کے لیے بڑی زبردست منصوبہ بندی کی گئی تھی فاروق عبداللہ کی نیشنل کانفرنس اندرہ گاندی کی انڈین نیشنل کانگریس اور میر وائز کی ایکشن کمیٹی پر مشتمل اتحاد قائم کیا گیا آپ نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی تو تب بھی آپ جیتیں گے لیکن نتیجہ برعکس نکلا وہ ریکارڈ دھاندلی کرنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے محاذ کو ناکام بنانے کے لیے شیخ عبداللہ کے داماد جی ایم شاہ کو بھی استعمال کیا جی ایم شاہ فرنٹ میں شامل ہو گئے کس طرح وہ فرنٹ میں کس طرح شامل ہوئے اور پھر انہوں نے محاذ کو دو گروپوں میں تقسیم کر ڈالا عبدالغنی لون اور جی ایم شاہ اپنا گروپ لے کر علاہدہ ہو گئے بہرحال انتخابی نتائج یہ تھے کہ آپ کے صرف چار امیدوار کامیاب ہوئے اور اسی نتیجہ کے باعث ہم جیسے لڑکوں کی یہ دلیل سچی ثابت ہوئی کہ اب صندوق کے بجائے بندوق کی سیاست کا وقت آ گیا ہے میں اور میرے ساتھی اپنی اس رائے پر آج بھی قائم ہے کہ آپ اسمبلی کی سیاست کو لات مار کر باہر آئے اللہ ٹائگر سے سبق لے اور اللہ ٹائگر جیسے گروپوں کا راستہ اختیار کریں سکندر یہ کہہ کر بیٹھا تو کئی بزرگ اس سے ہاتھ ملانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے کشمیر کی پرانی نسل نے نئی نسل کی راہنمائی قبول کر لی تھی آج تیس اگست ہے ایک سفیدرش بزرگ نے سکندر کی خالی کی ہوئی جگہ پر آ کر کہا اور ہم سب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسمبلی کی سیاست نہیں چل سکتی سید علی گیلانی کی قیادت میں ہم اسمبلی کے اندر جو کچھ کر سکتے تھے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے لہٰذا ہم چاروں آج ہی سے اسطیفہ پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر کئی افراد بے اک بک چلا اٹھے وہ جانتے تھے کہ جماعت اسلامی جو مختلف مواقع پر کم و بیش بارہ سال تک اسمبلی میں رہی ہے اب باہر آ رہی ہے تو جد و جد آزادی کو مہمیز بلے گی جماعت اسلامی کا یہ فیصلہ اس کے حامی مسلح گروپوں کے رائے کے این مطابق تھا شاندار ٹیپو نے زیرو بریج کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرجوش انداز میں کٹ پتلی اسمبلی سے مسلم متحدہ محاص کی اسطیفہ کی خبر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اس وقت زیرو بریج سے آگے اور آرام وارے کے قریب زبردست ہوای فائرنگ ہو رہی تھی اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ اللہ ٹائگر والے اسمبلی کی سیاست ترک کیے جانے کے فیصلے کا جیشن منا رہے ہیں اس وقت شہلہ بھی اس کے ساتھ تھی وہ سفید شلوار کنیس میں تھی جس پر اس نے سیادو بٹا اور رکھا تھا آسین، ساغتی، اشرف ڈار اور دیگر ساتھی وہی موجود تھے کیپٹن دانش آج بھی آواندھی پورا تک اسلح کی کھیپ لے آنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو اب پامپور سے گلمرگ منتقل کی جا رہی تھی اور یہاں موجود ہر شخص اس کھیپ کے گلمرگ پہنچانے کی خبر کا بھی چینی سے انتظار کر رہا تھا ٹیپو کے پاس جو وائلس تھا اس پر اسے پل پل کی خبر مل رہی تھی وہ راجباگ کے علاقے میں ایک مکان کی چھتبر تھے اور یہاں بظاہر محفلی موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا یہ علاقہ حال ہی میں ڈی ایس پی اسغر کے حوالے کیا گیا تھا اور ایس پی عبداللہ نے ٹیپو کو خبردار کیا تھا کہ اس علاقے میں کسی بھی قسم کی میٹن انہیں پریشانی میں ڈال سکتی ہے لیکن ٹیپو اور اس کے ساتھ اس علاقے اور اس گھر میں محفلی موسیقی پر بزید رہے آخر آج وہ سب سر شام ہی یہاں جمع ہو گئے تھے اب صرف سکندر کا انتظار تھا پھر سکندر بھی آ گیا کمل اور زوبی دونوں اس کے ساتھ تھی شہلہ ان دنوں کو دیکھ کر چہک اٹھی اندرابی نے سب کو سلام اور دعا کہی ہے زوبی نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا سلام اور دعا ایک ساتھ کیسے ٹیپو مسکرا کر بولا بڑوں کو سلام چھوٹوں کو دعا زوبی نے بڑے معصوم انداز میں جواب دیا تو وہاں سب ہی ہنس پڑے عورتوں کے شانہ بشانہ چلنے کا مخالف اشرف فی مو پھیر کر ہنس پڑا اسے زوبی سے ایسے ہی پیار تھا جیسا وہ اپنی بہنوں سے کرتا تھا یہ بات جدا تھی کہ وہ انہیں اس طرح مردوں کے ساتھ دیکھ کر بے چینسا ہو جاتا تھا ٹیپو اور سکندر اسے بار بار سمجھاتے رہتے تھے کہ اس جدو جہود میں عورتوں کی بھی اتنی ہی اہمیت تھی جتنی مردوں کی اور گزشتہ ایک ماہ کے واقعات نے ان کی یہ دلیل درست بھی ثابت کر دی تھی خاتون خانہ سنہ جو ابھی چندلہ میں قابل چائلے نے نیچے گئی تھی وہ بھی اشرف کو یہی سمجھاتی رہتی تھی خود ان کی بیٹیاں دختران ملت کی سرگرم کارکن تھی زوبی شہلا کمل بھی اسی تنظیم کی رکن بن چکی تھی اور انہیں بطور خاص مجاہد گروپوں سے رابطے کا فرض سنبھا گیا تھا مجاہد گروپ جب بھی خواتین سے کوئی کام کرانا چاہتے تو ان کے درخواست اندرابی تک پہنچتی اور پھر دختران ملت کی ہر رکن اس کام میں مصروف ہو جاتی ان میں کالیجوں اور یونیورسٹیز کی معلومات بھی شامل تھی تالبات بھی اور لیڈی ڈاکٹرز بھی دختران ملت کا بنیادی مقصد کشمیری خواتین کو بھارت کی تباہ کن ثقافتی الغار سے محفوظ رکھنا تھا تاہم یہ بات تیہ تھی کہ یہ تنظیم وقت ضرورت مجاہدین کی طرف سے سپرد کیے جانے والے فرائز بھی انجام دے گی ابھی سکندر، ٹیپو، زوبی اور کمل میں جملہ بازی جاری تھی کہ سنہ اپنے نوجوان شوہر سعید کے ساتھ چائے کی ٹرے اٹھا لائی سعید اس وقت بھی پولیس کی وردی میں تھے وہ بادامی باغ تھانے کے انچارج تھے چند منٹ قبل ہی ڈیوٹی سے آئے تھے اور آتے ہی محفل موسیقی میں پہنچ گئے تھے مبارک ہو سعید نے سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اسمبلی سے محاذ کا استیفہ وزیرِ آلہ پر برق بن کر گرا ہے دوستو تو کیا فاروق عبداللہ اس برق سے جل کر خاک نہیں ہوئے بھائی کول نے چائے اور کہوہ کی پیالیاں الگ لگ کرتے ہوئے پوچھا اس کا فلحال کوئی پتہ نہیں شریر لڑکی لیکن اتنا پتہ ہے کہ آج رات بیعق وقت کئی علاقوں میں چھابیں مارے جائیں گے شاید اب گرفتاریوں کی رفتار تیز ہو جائے ڈی ایس پی اصغر علی تو خاص طور سے دانت تیز کر رہا ہے اس چکر میں اس کی بتیسی باہر نہ نگل جائے برادر سوک ان کے ساکھی نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا اس کے بعد ہلکی پھل کی باتیں شروع ہوئی اسی وقت ان کا سلسلہ منقطع ہوا جب وائلیس پر ٹیپو کو مقصوص پیپ پیپ سنائی دی اس نے وائلیس فوراں سکندر کی طرح بڑھا دیا فوکس ون ٹو اکبر اعظم ایک مقصوص کوٹ سنائی دینے لگا اکبر اعظم ریڈنگ یو آگے بولو سکندر نے بے حض سنجیدہ لہجے میں جواب دیا ہم انڈے اور بتاشے لے کر وہاں پہنچ چکے ہیں فوکس ون کی آواز سنائی دی یہ جملہ سنتے ہی ان سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اشرف ڈار اور ساکھی گلے مل کر مبارک بات دینے لگے آسیم سجدہ ریز ہو گیا اور عورتوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا یہ اسلح کی ایسی بڑی کھیپ تھی جو بھارتی اسلح خانوں سے خریدی گئی تھی ان پر بھارتی آرڈیننس فیکٹریوں کے نشانات بھی تھے سکندر نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کیا ہلکا ویرلر سیٹ اپنا کام کر چکا تھا لہٰذا اسے سنہ کے حوالے کر دیا گیا جس نے اسے نیچے جا کر پلاسٹک کے شاپنگ بیک میں محفوظ کیا پھر پانی کی ٹینکی میں ڈال دیا سنہ یہ کام محض چند منٹ میں مکمل کر کے اوپر واپس آ چکی تھی دوستو سکندر نے کہہ کی پیالی لے کر سب کو مخاطب کیا آج ہم نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جو آگے چل کر ہمارے بہت کام آئے گی اس سلسلے میں ہمارے تمام ساتھی مبارک بات کے مستحق ہیں لیکن میں اس شخص کو خراج تحسین پیش کروں گا جو اس وقت ہم سے دور ایک مشن پر ہے میری مراد کیپٹن دانش سے ہے یہ کیپٹن دانش کی جررت اور مہادری ہی تھی کہ ہمیں انڈوں اور بتاشوں کی کھیپ محفوظ حالت میں مل گئے سب مسکلانے لگے وہ خوش تھے انہیں علم تھا کہ اگر کھیپ سے ایک بھی دستی بم کم ہو جاتا تو ساری خوشی غارت ہو جاتی وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دیکھ کر اس کامیابی کا جہش منانے لگے اور پھر دانش کی درازی عمر کی دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھ گئے ابھی انہوں نے آمین ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے پولیس کی سائرن کی آوازیں سنائیں لگیں آسین تڑپ کا چھت کی منڈیر تک گیا نیچے پولیس کی گاڑیاں گلی بند کر چکی تھی اور پولیس والے پوزیشن سنبھال رہے تھے تین چار پولیس والے ایک مکان کی طرف چھپٹ گئے یہ متحدہ مسلم محاذ کے مقامی لیڈر کا مکان تھا پولیس کی ایک اور ٹولی برابر والے مکان میں خوش گئی اور ایک ٹولی سعید کے مکان کے سامنے رکھ گئی آپ لوگ موسیقی سے دل بہلائیں میں نیچے ہو کر آتا ہوں سعید نے مسکرا کر کہا ممکن ہے کہ وہ اوپر آنے پر بزید ہو جائیں لہٰذا سعید نے جملہ مکمل کرنے کی شوری کوشش نہیں کی وہ سب اس کی بات سمجھ چکے تھے لہٰذا ٹیبو نے فوراں کمل کی طرف دیکھا کمل جی ٹھیک ہے شہلہ میرا خیال ہے کہ اس مبارک موقع پر کچھ سنا ہی دو مگر کمل جی شہلہ پلیس ٹیبو نے سر جھکا کر کہا شہلہ محض ایک لمحے کے لئے رکھی اور پھر پوٹنی کھولنے لگی اس میں ہار مونیوں موجود تھا ساقی نے حیرت انگیز دور پر تبلہ سنبھال لیا اور پھر اس کے ہاتھ اپنا فن دکھانے لگے جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا شہلہ نے نظر بھر کر ٹیبو کی طرف دیکھا اسی لمحے زینے پر بھوٹو کی آواز آنے لگی اس ماحول میں شہلہ کی مترنم آواز سن کر سب ہی جھوم اٹھے وہ ایک قدیم شاعر انعام اللہ خان یقین کی غزل شروع کر رہی تھی دن جنو کے آن پہنچے ہو شیاران الودا فصل گل نزدیک آئی اے گرے با الودا ہم سے ٹک آباد ویرانہ تھا سو ہم بھی چلے اب خدا حافظ تمہارا اے غزالہ الودا ڈی ایس پی اسغر علی اپنے صرف ایک ماہ تہت اور میزبان کے ساتھ اوپر آیا پھر اس وقت تک مبھوٹ سا کھڑا رہا جب تک غزل ختم نہیں ہو گئی واہ بہت خوب شہلہ جی کمال کی آواز ہے آپ کی اس نے تعلی بجاتے ہوئے داد دی جو لگتا ہے جیسے آپ کی آواز ہی ہمیں اس طرف کھینچ لائی ہو تو پھر آپ کس مقصد سے تشریف لائے ہیں ڈی ایس پی صاحب کمال نے چہک کر پوچھا انداز ایسا ہی تھا جیسے دونوں مدت سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں مقصد تو کچھ اور تھا جسے میرے ماں تحت پورا بھی کر رہے ہیں ڈی ایس پی نے ہس کر جواب دیا ہم نے سنا تھا کہ اس علاقے میں بہت سے تخریب کار داخل ہو گئے ہیں ہم آئے تو ان کی تلاش میں تھے لیکن پھر یوں لگا جیسے آس پاس کوئل کی کوک رہی ہے ہم کچھے دھاگے سے کھیچے چلے آئے آپ کہیں کیسی ہیں بس کیا بتائیں جناب دن گزر رہے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ آپ سب پولیس والے ان کشمیریوں سے مل گئے ہیں جنہوں نے آئے دن جلوس نکالنے کا تہیہ کر رکھا ہے ارے ہم انہی کی تلاش میں تو ہیں محترمہ اسغر نے بید اپنی ہتھیلی پر مار کر کہا ویسے یہ محفل بھی خوب لگ رہی ہے اپنے ایس پی صاحب کے فرزند بھی وجود ہیں تو کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا ڈی ایس پی صاحب ٹیپو نے اندر کے عبال کو دباتے ہوئے بظاہر شگفتہ لہجے میں پوچھا نہیں جناب میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا بس یوں ہے کہ ایس پی عبداللہ کو علم ہو گیا کہ تم کہاں مصروف رہتے ہو تو شاید ناراض ہو جائیں گے میں ان کی مصروفت کا حساب کتاب نہیں رکھتا اور اب انہیں بھی میری تفریحات پر پابندی لگانے کا حق نہیں ٹیپو نے بہت رکھے لہجے میں جواب دیا ہم باپ بیٹی کی ملاقات اب اس طرح ہوتی ہے جیسے دو شناسہ راہ گیر سلام دعا کرتے ہیں خیر یہ تمہارے ذاتی معاملات ہیں میاں ہمیں اس سے کیا اور شہلہ جی اب کچھ اور سنانے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ اسغر اچانکی شہلہ کی طرح پلٹ گیا جو چائی کی بھریوی پیالی کو گھورے جا رہی تھی میں نہیں شہلہ نے گھڑ بڑھاتے ہوئے جواب دیا بہت دھک گئی ہوں اگر ایس ایچو صاحب کی ویگم ذاتی طور پر لینے نہ آ جاتی تو ہرگز نہیں آتی کیونکہ کئی روز سے بخار میں پھونک رہی ہوں شاید اسی وجہ سے آپ ہمارے گھر بھی تشریف نہیں لائیں ڈی ایس پی سر جھٹک کر بولا میں معذرت خواہ ہوں چلیے کوئی بات نہیں اسغر نے مسکرا کر کہا ابھی کئی مواقع آئیں گے پھر کبھی یہ کہہ کر وہ میزبان کی طرح پلٹا اچھا میں چلتا ہوں اور ہاں آئندہ اگر ایسی اچھی اور بے تکلف محفل کراؤ تو ہمیں بھی بولا لینا یہ میری عزت افزائی ہوگی انسپیکٹر ایک طرف ہٹ کر بولا پھر اسغر اپنے ماتہتوں کے ساتھ نیچے اترتا چلا گیا یا اللہ تیرا شکر ہے زوبی نے ایک طویل سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا سوال یہ ہے کہ کب تک ایسا کب تک ہوتا رہے گا ٹیپو کسی زخمی شیر کی طرح تڑپ کر بولا ہم کب تک ایسے گھنڈے لوگوں سے مجاہد خواتین کے لیے اس قسم کے تبصریں سنتے رہیں گے اگر وہ خبیص مزید ایک منٹ اور یہاں رہتا تو شاید ہم میں سے کوئی پھٹ ہی پڑتا سبر سبر میرے دوست سکندر اس کا شانہ تھپ تھپانے لگا حکمت عملی کو بزدلی کبھی مت سمجھنا اگر ہم یہ روپ دھار کر یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو سب کے سب تھانے پہن جاتے بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہتکڑیاں پہننے کے لئے اپنے ہاتھ خود پیش کرتے ہیں ہمیں یہ سلسلہ اس وقت تک چلانا ہے جب تک ہمارا بھانڈا نہیں پھوٹ جاتا تمہارا مشورہ کسی نہ کسی دن مجھے مشتہل کر دے گا اور میں اس دن بھی تم کو یہی مشورہ دوں گا سکندر کے اس جواب پر سب ہی قہقہ مار کر ہنس پڑے سنو جانے برادر سکندر کا لہجہ اچانکی سنچیدہ ہو گیا اب اگر کبھی دشمنوں میں چاروں طرف سے گھر جاؤ تو میری ایک بات یاد رکھنا کہ زندہ مجاہد کام آ جانے والے مجاہد سے زیادہ فعال ہوتا ہے تم نے کبھی مردہ شاہین دیکھا ہے کیا حیثیت ہوتی ہے اس کی کچھ بھی نہیں اور میرا تم سے اسی نکتہ پر اختلاف ہے اشرف ڈیر نے پہلی بار اس گفتگو میں حصہ لیا تمہیں وہ مقولہ یاد نہیں کہ خونے سرد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا ہم میں سے اس وقت کوئی بھی انجم نہیں لہٰذا مہربانی فرما کر اس موضوع کو یہاں چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے ساقی نے تبلے پر ہاتھ مار کر کہا سب کے چہرے اسی لمبے کھل اٹھے بحث و مبائسہ کا ماحول اسی وقت ختم ہو گیا اور لطیفے شروع ہو گئے اس وقت کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ سب کے سب شمعہ آزادی کے پروانے جیالے اور مجاہد ہیں معزز سامین تحریک آزادی کشمیر کی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی